اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بچوں آج ہم پڑھیں گے ماہولیات حصہ دوام سبق نمبر گیارہ شاہستہ خان کی درگت تو بچوں اس سے پہلے کی ویڈیو میں ہم نے اس سبق کا ایک حصہ پڑھا تھا آج ہم اس کے آگے کا سبق پڑھیں گے دلے رانہ منصوبہ شیواجی مہاراج نے شاہستہ خان کو سبق سکھانے کی ٹھانی شاہستہ خان لال محل میں خبزہ جمعے بیٹھے تھے یہ ایک طرح سے شیواجی مہاراج کے حق میں بہتر ہی تھا کیونکہ وہ لال محل کے کمروں پرامدوں کھڑکیوں دروازوں رہداریوں اور خفیہ راستوں سے بخوبی واقع تھے اس کے علاوہ ان کے چالاک مغبر شاہستہ خان کے ساتھیوں میں شامل ہو گئے تھے شیواجی مہاراج نے منصوبہ بنایا کہ وہ خود آدھی رات کو شاہستہ خان کے کمرے میں داخل ہوں گے اور انہیں خدر کر دیں گے کس خدر دلے رانہ منصوبہ تھا محل میں داخل ہونے کے لئے چوٹی کو بھی موقع نہیں تھا لال محل کے اطراف پونڈ لاکھ فوجیوں کا پہرہ تھا شاہستہ خان نے ہتھیار بند مراتھوں کو گاؤں آنے سے روک رکھا تھا لیکن شیواجی مہاراج کا ارادہ اٹل تھا شیواجی مہاراج نے دن تیہ کیا پانچ اپریل سن 1663 کی رات میں شادی کی ایک بارات گاتے بجاتے گزر رہی تھی فانوس روشن تھے سیکڑوں مرد اور عورتیں سجدھچ کر بارات میں شریک تھی کوئی پالکی میں تھا کوئی ڈولی میں تھا تو کوئی پیدل شیواجی مہاراج اپنے ساتھیوں کے ساتھ بارات میں شامل ہو گئے تھے بارات آگے نکل گئی ہر طرف خاموشی چھا گئی شیواجی مہاراج اور ان کے ساتھی محل کی دیوار کی طرف سرکنے لگے اس وقت شاہستہ خان گہری نیند سو رہے تھے شاہستہ خان کا بھرم توڑا لال محل کی دیوار میں نقب لگا کر شیواجی مہاراج اندر داخل ہوئے محل انہی کا تھا اس لیے وہ اس کے گوشے گوشے سے واقف تھے شاہستہ خان کے پہرے دار اونگ رہے تھے شیواجی مہاراج کے ساتھیوں نے انہیں رسیوں سے باندھ دیا شیواجی مہاراج اور آگے بڑھے اتنے میں کسی نے ان پر تلوار سے حملہ کر دیا شیواجی مہاراج نے اسے ختم کر دیا وہ سمجھے شاہستہ خان ہے مگر وہ شاہستہ خان کا بیٹا تھا شور مچا لوگ جاگ گئے شیواجی مہاراج سیدھے شاہستہ خان کے کمرے میں گھز گئے انہوں نے تلوار کھینچی شاہستہ خان گھبرا گئے وہ شیطان شیطان چختے ہوئے کھڑکی کے راستے بھاگنے لگے شیواجی مہاراج ان کے پیچھے دوڑے شاہستہ خان کھڑکی سے باہر کودنا ہی چاہتے تھے کہ شیواجی مہاراج نے ان پر حملہ کر دیا شاہستہ خان کی تین انگلیاں کٹ گئی جان پر بن آئی تھی مگر انگلیوں پر ٹل گئی شاہستہ خان کھڑکی سے کود کر فرار ہو گئے دھوکہ دینے کے لیے شیواجی مہاراج اور ان کے ساتھی بھی شیواجی آیا بھاگو بھاگو اسے پکڑو چلاتے ہوئے بھاگنے لگے شاہستہ خان کے لوگ بھی گھبرا کر بھاگنے لگے شیواجی مہاراج اور ان کے ساتھی سینہا گھر کی طرف نکل پڑے شاہستہ خان کے لوگ رات بھا شیواجی مہاراج کو ڈھونتے رہے شاہستہ خان بری طرح خوف زدہ ہو گئے آج انگلیاں کٹی ہے کل شیواجی ان کے جسم کو کٹ ڈالیں گا یہ خوف ان کے دل میں بیٹھ گیا اور انگذیب کو اس واقعے کا پتہ چلا تو انہیں بہت غصہ آیا وہ شاہستہ خان سے ناراض ہو گئے انہوں نے خان کی بنگال روانگی کا فرمان جاری کیا مغلیہ اختیدار کو یہ پہلا زبردست جھٹکا تھا شیواجی مہاراج کامیاب لوٹے تھے توپے داغی گئی سارے مہاراشتہ میں خوشی کی لہر دور گئی اللہ حافظ